بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری وی اصر لی امری و حلو لقدتن میں لسانی افکو کولی آئیم محمد قربان علی انگیور ووچنگ آر افیشل یوٹیوب چینل پارا سائنس اکیڈمی تو جو بچے تو ہمارے فالوئرز ہیں اور جو نیو بچے ہیں جنہوں نے جو یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے فالوئرز کو بھی ویلکم کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہاں بر جو ہے آپ کو جو بھی آپ کی کوئریز ہوتے ہیں جو بھی کوششن ہوتے ہیں ان کو فورا ریپلائے کے ذریعے بھی جو ہے کلیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے سپیسیفیکلی وہ تو سندھ بورڈ کے بارے میں ہے کہ جو سندھ بورڈ جو گورنمنٹ آف سندھ نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ جو اب جو اگزیمز کے آگے فیوچر گیا اب ان کا جو پروپر جو نوٹیفکیشن وہ جاری ہونا ہی باقی رہ گیا ہے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے وہ جو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ کلیر کریں گے اس کے علاوہ ڈیکلریشن فارم کی بات کرنی ہے میں نے وہ آپ کو بتائیں گے اور جو تیسری بات کے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہی آہ منطریقہ اپنایا جائے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہوا ہے تو ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں باری باری تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ آف سندھ نے جو اناؤنس کیا اس کی بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ نے سب سے پہلے ایک سیمپل سی پولیسی دی ہے کہ جی کوئی سپیشل اگزام نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس سال جو ہیں پیپرز نہیں ہوں گے گورنمنٹ آف سندھ کے اندر اندر جتنے بھی بورڈز آتے ہیں ان کو اس سال پیپر آہ وہ نہیں لے پائیں گے تو آپ جو بچے سندھ بورڈز میں ہیں ان کے لیے یہی نیوز ہے کہ آپ اگر امپروو کرنا چاہتے تھے تو اس کی کیٹیگری کے بارے میں بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جن بچوں نے نائنٹ یا آپ فرسٹ یئر کے پیپر دینے تھے ان کا کیا فیوچر ہے ان کے مطابق کیا پولیسی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کہ جی سپیشل اگزام کا جو بات ہو رہی تھی وہ اب ہونے ہیں نہیں ہونے تو وہ تو کینسل آؤٹ ہو گئے وہ جیسا کہ ایڈیوکیشن منیسٹر آف سندھ نے جو ہے وہ پروپرلی اناؤنس کر دیا کہ آپ کے سپیشل اگزام نہیں لے سکتے ہم اس سال کیونکہ پریویلنگ کنڈیشن ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت زیادہ ٹف ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتے اس سال اگزام اب یہ ہو گئی بات اب جو نائنٹ کلاس کے بچے تھے وہ ان کے بھی اس سال پیپر نہیں ہوں گے ٹینت کلاس میں وہ پرموٹ ہو گئے اگلے سال جب وہ پیپر دیں گے جو ان کے مارکس آئیں گے ان کو تری پرسنٹ بڑھا کر اسی طرح جو ہے لگا دیا جائے گا نائنٹ تو ٹینت کلاس کے مارکس ہو اسی طرح فرسٹ یئر کے جو بچے تھے وہ سیکنڈ یئر میں پرموٹ کر دیا گئے ہیں اور جو ان کا مارکس تھے وہ اگلے سال ہی جو سیکنڈ یئر میں وہ نمبر لیں گے اس کی بیس پہ ان کو تری پرسنٹ انکریز کیا جائے گا اور ان کو جو ہے کمپلیٹ نمبر ٹوٹل کر دیا جائیں گے اب جو بچے پاس تھے اپنی نائنٹ کلاس میں اور فرسٹ یئر میں انہوں نے ٹینت کلاس یا سیکنڈ یئر کے پیپر دینے تھے تو ان کے لیے بھی یہی نیوز ہے کہ وہ اس سال پیپر نہیں دے سکتے ان کے تری پرسنٹ مارکس انکریز کر کے جو ہے ان کو بھی پاس کر دیا جائے گا تو وہ ان کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مارکس امپروو کریں یا کچھ بھی کریں اس سال وہ نہیں کر پائیں گے اس سال ان کو اسی پالیسی کے تحت تھری پرسنٹ انکریز ہی لینا پڑے گا کیونکہ پیپرز اس سال نہیں ہوں گے اس کے بعد رہ گے ایسے بچے جن کی سپلیز تھی تو جیسے فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کیا کہ جی فورٹی پرسنٹ سبجیکٹس والے یعنی دو یا تین سبجیکٹس میں جو فیل ہیں وہ بچے پاس ہو اس سے زیادہ جو فیل تھے وہ پاس نہیں ہوں گے وہ نہیں دے سکتے ان کو پیپرز دینے پڑیں گے وہ پاس کنسیڈر نہیں ہوں گے تو لیکن جو گورنمنٹ آف سندھ نے ایک منفریز اناؤنسمنٹ کی ہے جن کی جتنی بھی سپلیز سی وہ سارے پاس ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو جو ہے اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو بھول کر لی ہے آپ پاس ہیں تو سندھ والے جو بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خوش عبری ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب رہ گئی بات امپروورز کی تو امپروورز کے لیے بھی یہ ہے کہ اس سال وہ پیپر نہیں دے پائیں گے فیڈرل گورنمنٹ نے جو یہ پولیسی بنائی تھی کہ سپیشل اگزامز لیں گے ہم لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے ہاتھ اٹھا دی ہیں انہوں نے کہا جی پوسیبل نہیں ہے سیچویشن بہت زیادہ سیریس ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس سال پیپرز نہیں لے سکتے امپروورز جو ہیں وہ اسی چیز پہ رہ سکتے ہیں کہ جس سال میں ان کے مارکز زیادہ تھے اس چیز کو کر لیں اگر انہوں نے سبجیکٹ وائز امپروف کیا تھا تو جس سال کے سبجیکٹ یعنی کہ فیزیکس کے اگر ان کے فرسٹیئر کے سبجیکٹ کے زیادہ نمبر زیادہ تھے تو وہ ان کو دونوں سالوں فرسٹیئر کی نمبر لگا کے دے دیے جائیں گے تو وہ جو ہے اسی کے اوپر ان کو رہنا پڑے گا اگر وہ چاہتے امپروف کرنا تو وہ جو ہے دوہزار اکیس کے اگزیم سے پہلے نہیں کر سکتے امپروف ایسے بچے امپروف نہیں کر پائیں گے دوہزار اکیس سے پہلے پہلے تو یہ امپروورز کے لیے بھی بات ہوگی ان کا بھی فیوچر کلیر ہو گیا تو اس کے بعد جو دوسری بات رہ گی وہ یہ ایک ڈیکلیریشن فارم جو آج کل کچھ یوٹیوب چینلز کے اوپر اپنی طرف سے یہ ایک بنا کر اس کو ڈیزائن کر کے اور دکھایا جا رہا ہے تو وہ ڈیکلیریشن فارم بالکل غلط ہے وہ بالکل فیک ہے آپ اس کے اوپر نہ جائیں اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر جو اس سیچویشن ہے امید یہی کی جا رہی ہے ہمارے سورسز کے مطابق یہی ہے کہ جتنی زیادہ پریویلنگ کنڈیشن کی سیریس نیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہی پولیسی لگانا پڑے اور جتنے بھی سپلی والے بچے سے جو بھی ہے ان کو پاس کر دیا جگہ رسال پیپرز نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی تو امید ہے اس کو کنفرم جلد ہی کر دیا جائے گا کچھ ہی دنوں میں تو دعا کریں آپ پنجاب والے بھی کہ اسی طرح ہی جو گورنمنٹ آف سندھ نے فیصلہ کیا تو وہ آپ کے حق میں اچھا ہو تو آئی ہوب کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی قویریز ہیں جو آپ questions کرنا چاہتے ہیں تو feel free to comment in the comment box آپ کو فوراً reply دیا جائے گا اور آپ کی جو situation جو آپ کی مشکلہ اس کو clear کرنے کی کوشش کی جائے گی تو if this video helped you تو ویڈیو کو like کریں اس کو دوسرے کے ساتھ share بھی کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کر دیں thank you so much